ملک کے قابل ڈاکٹرز جنہوں نے ساڑھے تین سو سال ہمالیا کی پہاڑیوں میں کڑی تپسیہ کر کے کرونا وائرس کا کورس کیا ہوئے اس کی آنکھ نیشن کو بتائیں گے کہ کرونا سے کیسے بچنا ہے مزاق کر رہے ہیں گورنر صاحب آپ اس ملک کے انٹیلیکچولز سٹوڈنٹس پروفیسرز اور ڈاکٹرز کے ساتھ ایک بات تو آج آپ نے ثابت کر دی کہ no matter which degree you have no matter how much intellectual you are there's only matter how many followers you have no matter کہ وہ followers آپ نے کیسے لیا ہیں ڈانس کر کے ناج کے بیہودگی کر کے گندگی کر کے بے حیائی پھیلا کے just only matters کہ how many followers you have کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ دینے کے چکر میں جنریشن پڑھی گیا اس وقت بجائے اس کے کہ اس کو ملک کے اندر بین کیا جائے آپ promote کر رہے ہیں جنریشن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ٹک ٹوک پہ آئے followers لیں پھر ہم آپ کو ایوانوں میں بلائیں گے gwarner house میں ہم آپ کو بلائیں گے پوری دنیا کے سامنے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ قابل اور کامیاب لوگ ہیں ارے بھئی کیا چاہ رہے ہیں آپ راحت اندوری نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ بن کے حادثہ بازار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا چور و چکوں کی کرو قدر نہ جانے کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا ایک کام کریں سرکار اگر کرونا وائرس کی awareness انہوں نے دینی ہے نا تو پھر آرمی کو گھر بیج دیں پب جی والوں کے بٹھا دیں باورڈر کی اوپر باہر کے اندھے دیں پب جی والوں کو بڑا اچھا مارتے ہیں گولیاں چھے چھے ساتھ ساتھ مار لیتا ہے قادبیاں ہم مزاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ گورنر صاحب یہ ٹک ٹوک پہ ناچنے والے ڈھمکے لگانے والے پوری قوم اور نیشن کو بیہودگی کی طرف لے کے جانے والے ان کو آج اتنی عزت دی جارہی ہے پوری نیشن کے سامنے کیا میسے جا رہا ہے امران خان صاحب ارتقل دکھا کے لوگوں کو میں جہاد کا جذبہ اور تاریخ اسلامی سے گھانا چاہتے ہوں اور آپ ٹک ٹوک کے سٹارز کو بلا کے وہاں پہ ٹک ٹوک پہ ڈھمکے لگانے والوں کو قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ٹک ٹوک پہ آجاؤ ایک عام آدمی جو ٹک ٹوک پہ ویڈیوز بناتا ہے دو چار اس کے ذہن میں یہ دیکھنے کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا سر کہ میں بھی چند ایک فالورز لے لوں جس طرح انہوں نے لیے ہے کیونکہ ٹک ٹوک پہ فالورز ملتے ہی صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ بےہودگی کرو گالیاں دو گندی عرکتیں کرو خود کو ننگا کرو سر جی مائنڈ نہیں ہے کوئی بھی ایکٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے کسی معاون خصوصی خصوصی سے پوچھ لیا کرے لوجک کی بات ہے میڈیا سے ریلیٹڈ فوکل پرسن ہے پرائن نیسٹر کے ڈاکٹر ارسلان خالت میرے کابل دوست ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا نا میڈیا کے ساتھ تو ان کا کام ہے کرونا وائرس کے فوکل پرسن ہے وہ فیصل سلطان صاحب ان کو بلانا چاہیے تھا آپ نے کس لیے بلالیا بھائی ارے اپنی مرضی اپنی مطلب کے لوگوں سے ملاقاتیں گرنی ہوتی ہیں تعلق بڑھانے ہوتے ہیں پرائیویٹ پارٹیوں میں بلاؤ کیمروں کے سامنے پوری قوم کے سامنے مد بلاؤ ان کو لوگ دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں غلط امپیکٹ پڑتا ہے نیشن کی اوپر ای کنیٹ سوی انیتھنگ مور ای کنیٹ سوی انیتھنگ مور دن دس آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے اس نیشن کی اوپر کہ نو میٹر کہ آپ کتنے انٹلیکچول ہیں کتنے پڑے لکھی ہیں کتنی قابلیت ہے آپ کے اندر کتنی محنت کر رہے ہیں آپ there's only matters کہ یہاں ناچنے والوں کو تمغہ امتیاز دیے جاتے ہیں یہاں پر ٹھنکے لگانے والے بے غیرتیاں بےہودگیاں کرنے والوں کو سرکار کی ایوانوں میں بلایا جاتا ہے ان کو عزتیں دی جاتی ہیں پھر ایسے لوگوں کو جب سرکاری ایوانوں میں بلائیں گے تو اس قوم میں ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے عمران خان صاحب میرا میسیج ہے آپ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو ایک ایمندار شخص کو دو دن کا صرف کام دے دیں کہ ٹک ٹوک کو واش کریں اور پھر آپ کو ریپورٹ تیار کر کے دیں خدا کی قسم ایمان اگر کسی بھی انسان کے دل میں وہ نا ایمان ایمان اللہ کا خوف تو دو دن اگر وہ ٹک ٹوک کو دیکھے گا تو تیسرے دن وہ کہے گا یہ بین ہونی چاہیے اس ملک کے اندر thank you very much for watching if you agree with me share this video please